موسیقی 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 اکتالیسویں یومِ ملا مومِ بلادہ سکتا ہے بہت 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 اللہ کریم اپنے حریم مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے تو خیر مضور صدق اللہ فاظر کی پیزار مزید ہوئی صدق اللہ فاظر کے جاری و ساری فرمائے اور ہمیں مضور صدق اللہ فاظر اللہ علیہ کی تعلیمات پر صحیح مانے کے عمل کرنے کا کنفیت آتا ہے کافی دیر سے ناظر مناطق کا سلسلہ دراز پر کافی دیر سے آپ سمعہ کبھیلے ہو آج کس میں کلے پاک پر توڑی دیر کی مطبور کرنے کی سعادت میں بھی اعلیٰ لیلہ حاصل کر رہا ہوں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مزید کرنے اور آپ کو اور مصفر کرنے کی توفیر مزید صدق اللہ فاظر اعلیٰ لیلہ حاصل کرنے میں بارگاہ ہوئے ہیں راجی اقیدت منطبط کی شکل میں آپ نے سمعہ فرمائے کیونکہ بہت نہ تو منطبط ہو چکی ہے بہت اختصار کے ساتھ بہت اینشی ہے میں بھی چاہتا ہوں یہ حصولِ برکت کے لیے میں دیکھا نائی بے آلے پیمبر نائی بے آلے پیمبر شاہ نعی مطین اور شاہ جیلانی کے مظہر شاہ نعی مطین ہے شاہ جیلانی کے مظہر شاہ نعی مطین ہے اور یہ شیر کے عذر کو جید دیکھا جو تیرے نجدیت تھر را گئی عزم کو دیکھا جو تیرے نجدیت تھر را گئی تھوڑے بہت بھی جو شائری سے واقع ہے پورتو عدد سے وامستہ ہے مصرہ ثانی پر وہ فاموش نہیں رہے کہ عزم کو دیکھا جو تیرے نجدیت تھر را گئی اے طورت شبیر و شب شہ نعی نعی مطین ہے نعی مطین ہے نعی مطین ہے عزم کو جید دیکھا جو تیرے نجدیت تھر را گئی نجدیت تھر را گئی نجدیت تھر را گئی تفصیر قرآن جس نے دیکھا کہہ ہوا آپ اس کی تفصیر قرآن جس کے بارے وہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور صدر اللہ خاضر احمد اللہ نے تفصیر خزانی و عرقان یہ قرآن عظیم کی تفصیر نہیں لکھی ہے سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا ہے سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا ہے آپ کی تفصیر قرآن جس نے دیکھا کہہ اٹھا ارے کر گئے احسان ہم پر کر گئے احسان ہم پر شہنعی مصیم کر گئے احسان ہم پر آپ کی تفصیر قرآن جس نے دیکھا کہہ اٹھا ارے کر گئے احسان ہم پر شہنعی مصیم کر گئے احسان ہم پر شہنعی مصیم چھوکے دلت پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 جس طریقے سے گاڑی سریں سوانتی ہے ہم پیٹروز زیادہ کھانے لگ کی گئے اب بار بابس میں پیٹروز دینا پڑتا ہے اسی تعلیم سے کافی دنوں سے طبیعت ایسی چل گئے پی بھی کہ مجھے بھی مفع لینا پڑتا ہے بس آپ لوگ لوگ مکمل دیانتداری کے ساتھ تھوڑی دیر مکمل اپنے آپ کو یہ محسوس کیجئے اپنے آپ کو یہ احساس کرائیے کہ ہم اس وقت حضور فدائی ملت کے حوالے سے اس وقت آستانہ سردف سرکار صدر و نفاظر پر حاضر ہیں تمام تاریم تمام حمر و سنا اس اللہ رب العالمین کے لئے جس نے اس زمین کو بنایا آسمان کو بنایا مقین کو بنایا مکہ کو بنایا اور ایک لفظ کن سے اٹھارہ ہزار عالمین کی مخلوق کو وجود بخشا تمام اور سلام ہو ہمارے اللہ تاجدار کائنات باعث تقریق کائنات مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار مخلوق کو عدم سے وجود بخشا عدم سے وجود بخشا خود سرکارِ عبدِ قرآن حضور سجدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نومی اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کرمایا صلی اللہ تعالیٰ اور ایک حدیثِ پاک میں آتا ہے ایک جگہ اور ہمارے آن کا اشارت فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرتِ آدم علیہ السلام کی جسم میں بھی داخل نہیں جب حضرتِ آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلوں کو تیہ کر رہے تھے میں اس وقت بھی نبی تھا حضرات یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی سنتِ مبارکہ رہی ہے کہ اس نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبوس فرمایا انبیاء اکرام کو اس خاکدانہِ گیتی پر بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ سرسلہ چلا اور کم و بیش ایک ناک چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور حضور سیدِ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرتوں کا چلچہ کرتے رہے رب کی رہدانیت کو بیان کرتے رہے حتیٰ کہ ہمارے عقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر باپِ نبوت کو پند کر دیا گیا حدیثِ فاق میں آتا ہے اللہ کے نبی رشاہ سرماتے ہیں لا نبی یا باری میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قرآن نے پکار کر کہا قرآن نے پکار کر کہا وَلَاكِ رَسُولُ اللَّهُ وَقَاطَمَ النَّبِكِينَ یہ وہ نبی ہے جو آخری رسول ہے انسانیت سوچ میں پڑھ گئی انسانیت فکر میں پڑھنے لگئی اور پڑھنے لگ گئی اے مولاء انسانوں کی ہدایت کے لئے جو تُو نے ذریعہ ہدایت اور جو نظامِ ہدایت کا منصر فرمایا تھا جس کو تُو نے آئین کیا تھا انبیائی کرام کے ذریعے پڑھیں ہوں سلام ان کے ذریعہ ہدایت کا ہدایت کا تُو نے راستہ ہمارے لیے دکھانے کے لئے ان کو بھیجا ہمیں ہدایت کا راستہ ہم جانے کے لیے بھیجا مگر مولا اب تُو نے اپنے حبیب کے لوگوں اپنے حبیب کو مگو سونا کر اس خاکدانہِ ہیتی پر بھیج کر آپ نے نموت کو بند کر دیا مولا ہماری ہدایت کو کون آئے گا اب ہماری ہلایت کیسے ہوگی اب ہمیں شیطان کے چنگر سے کون چھلائے گا اب ہمیں کون شرک اور خنہ کے دنزل سے باہر نکھا لے گا گویا رب کی رحیمی جھومی اس نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہا اے میرے بندوں دھبرانے کی دروت نہیں ہے میں نے بابِ نبوت بند کیا ہے حدیقہ تاہیت کہ بابِ نبوت بند ہوا ہے مگر ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے بابِ نبوت بند ہوا ہے بابِ ہدایت بند نہیں ہوا ہے اب نبی نہیں آئیں گے اب رسول نہیں آئیں گے جو کام پچھلی امتوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام کرتے تھے جو کام پچھلی نبی پچھلی امتوں کے نبی کرتے تھے اب وہی کام امتِ محمدیاء کے ولی کریں گے اب نبی نہیں آئے گا اب صحابہ آئیں گے بابِ نبوت بند ہو چکا ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب تابعین آئیں گے اب کوئی نبی نہیں آئے گا بابِ نبوت بند ہو چکا ہے اب تابعین آئیں گے اب بابِ نبوت بند ہو چکا ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب اسے عظم آئیں گے اب لافعہ نبوت بد ہو چکا ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے نقواس آئیں گے جب تاب آئیں گے اولیاء آئیں گے اوتاد آئیں گے حتیٰ کہ میرے آقا حدیث پاک میں اشانت فرماتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل کے انبیاء کا بنی اسرائیل کے انبیاء کا جو مقام تھا اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے میرے وسیلے سے میری امت کے علماء کو مقام دیا ہے اس لیے کہ میری امت کے علماء میرے وارث ہیں انبیاء کے وارث ہیں میری امت کے علماء میرے وارث ہیں اب انبیاء اکرام کا اب انبیاء اکرام نہیں آئیں گے اب کوئی نبی نہیں آئے گا ہدایت کے لیے اولیاء آ رہے ہیں اسے یعظم آ رہے ہیں حضرت محبوبِ الہی آ رہے ہیں حضرت دادہ گنجبخش یعنی ہیٹری آ رہے ہیں حضرتِ سرکار مقدورِ اشراف آ رہے ہیں حضرتِ سرکارِ صدور افاضل آ رہے ہیں مامِ احمدت آ رہے ہیں حضرتِ مجددِ عرفِ ثانی آ رہے ہیں یعنی اولیاءِ اکرام اوریاءِ اکرام تشریف لاتے رہیں گے قیامت تک تشریف لاتے رہیں گے اور اسی طریقے سے انسانوں کی ہدایت کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا یہ دراغ ہوتا رہے گا آ جسی انہی علماء اور انہی اکرام نامِ احمدت مارے رسال جسمِ صدر اللہ فاضل قیادِ صدر اللہ فاضل حضور نجم الدین نائم رانقائے قائمیا نامِ حیدری حضرات توجہ فرمائیں جیس طرح یہ جو سلسل اللہ تعالی نے قائم فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے اسی سلسلے کی کڑی کا نام حضور نجم الدین نائم سلطان علوم صدر الفاضل فخور نماصر استاذ الاساتذہ مفسرِ قرآن مفسرِ عظمِ عالمِ اسلام حضور نیم الدین نائم حضور نجم الدین نائم الدین نائمد ہم نے منقض کی ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں آپ اندازہ کیجئے حضور صدر اللہ حضرت اللہ علیہ کی بلادہ جس زمانے میں ہوں ہے وہ سورشوں، ہنگاموں اور فتنوں کا بار اور وہ ایسا زمانہ تھا جو صرف مذہب اسلام کے ماننے والوں ہی پر مصیبتوں اور پرشانیوں کا دور نہیں تھا بلکہ ہمارے مرد میں بسنے والے اور اس غیر منقصم ہندوستان میں بسنے والے تمام لوگ کے لئے بلا تفییت مزانی، بلا تفییت رنگ و نصر سبوں کے مہین و زمانہ پڑا درد و کرب کرب حضور صدر اللہ حضرت اللہ علیہ کی بلادہ اکیس سفر و زفر سن تیرہ سو ہجری مرد آباد کے بڑے عظیم خرانے میں حضرت اللہ سید مہینو تین نزد مرد آبادی رحمت اللہ علیہ کی آفتی ہیں وہ ریخین روایت کرتے ہیں ہم نے اپنے حضرتوں سے سنا حضرت صدر اللہ حضرت اللہ علیہ سے قبل آپ کے کئی بھائی حافظ اور قرآن ہو کر انتقال فرما گئے کئی بیٹوں کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت مہینو سید مہینو تین نزد مرد آبادیاں لالے میں بارگاہ نے خدا بن دے تو دوس میں نظر مانی کے مولا اب اگر میرے گھنی میٹا پیدا ہوتا ہے اس کو کونے لگنے عمرتاں دیکھ پروردگارِ عالم میں تیری اردہ میں اس بیٹے کو وقف کر دوں گا اور اگر جہاد ہوگا تو تیری رضا کی خاطر میں اپنے اس بیٹے کو تیرے نام پر وقف کر دوں گا جہاد حضرت مغدوم سید مہینو تین نزد مرد آبادی نے یہ دعا فرمائی باب اجامت سے مدور ٹکرائی حضور صدرولہ فاضل عبداللالے کی ملادہ دباس عادت حضور صدرولہ فاضل رحمت اللہ نو امی کا زمانہ شہر مردوار میں ایک بڑا مشہور چورہا ہے جس کو کل شہید کا چورہا کہتے ہیں وہاں پر یہ قبرستان واقع ہے گل شہید کا چورہا اس کے قریب کے قبرستان ہے جس میں حضرت علامہ کی فائد کا کافی ہے اور آپ کے ساتھ بے شمار مجاہدین جنگِ آزادی اس قبرستان میں مدفون ہے مردوار کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا ان کا یہ ایک طریقہ تھا کہ جب وہ کل شہید سے گزرتے ہوئے تو قبرستان میں جاتے ہیں اور قبرستان میں موجود بزرگوں پر علماء کی روح کو عیسیٰ نے سوال کرتے ہیں اور فاتحہ ہائیں گا اسی زمانے میں ایک دہریہ جس کو یہ پتا چلا کہ مسلمان کل شہید میں جاتے ہیں اس قبرستان میں فاتحہ پڑتے ہیں وہ قبرستان کے دروازے میں آکے کھڑا ہو رہا ہے جو جاتا قبرستان میں وہ کہتا ہے میرے تین سوالوں کا جواب ہوگا اگر میرے تین سوالوں کا جواب دے دیا تو تم جا کر فاتحہ پڑھ لے میں تمہیں نہیں رکھوں گا اگر میرے تین سوالوں کا جواب نہیں دے پائے تو تمہیں اپنا مصحب مصحب اسلام چھنے کا میرے مصحب مسحب اسلام دیں گا اللہ حافظ لوگ حیرت و تاجر کے عالم میں ہیں وہ کھڑا ہوا ایک دن گزر گیا کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا ہے صبح سے لے کر شام تر کو دعویٰ کر رہا ہے کہاں ہے مصحب اسلام کے ماننے والے وہ سچے لوگ کہاں ہے مصحب اسلام کی حقانیت و صداقت کو بیان کہنے والے علماء آئیں میرے سوالوں کا جواب دیں مجھے ہرا دیں اور جا کر فاتحہ پو دیں اور اگر نہیں ہرا سکتے ہیں میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں تو ان کو اپنا مصحب دکھ کر کے میرے مصحب داتے کو نہ کریں شہر کے لوگ دھیرے دھیرے گھل شہید ایک چوراہے کی قبرستان میں اس قبرستان کے پری جمع ہونے لگے اور وہ دہریہ ایک چبوترے پر کھڑا اور دعویٰ کا دعائم سنا رہا ہے شہر منعنوات کے لوگ کفی افسوس من رہی ہیں اپنی قسمت بھی ماتم کر رہے ہیں کہ کاش ہم میں تو ہی ایک ایسا ہوتا جو اس دہریہ کے سوالوں کا جواب دیتا اس کو دندان شکن جواب دیتا ہمارے اپنی دے کی بھی افادت ہو جاتی اور اس کو جواب بھی لگتا حتیٰ کہ شہر کے اندر یہ دھیرے دھیرے یہ خبر آم ہوتے لگی کہ گھل شہید کے قبرستان ایک دہریہ کھڑا ہوا سوال کر رہا ہے اس کا جواب دینے والا خود نہیں ہے وہاں پر اس گھل شہید کے قریب جس مدرسے میں حضور صدر اللہ حضر حضر اللہ علیہ میں تعلیم حاصل کری مدرسہ اندادیہ ہویا جو حضرت حاج انداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے منصوب ہے جس کے صدر مدرسین اور مہتمین حضور صلقائر صدر اللہ حضر اور آپ کے استانے قریب حضرت شیخ علیہ شاہم محمد دوشہ قادر حضر اللہ علیہ آپ کے ویسان شریف کے بعد اس پر دہا بھی ہوگی پتی بندیوں کا پتہ ہوگیا پسندت ہوگیا حضور صدر اللہ حضر حضرت حضرت نالے جب اس بات کی خبر ملے کہ حضور کل شہید میں ایک تحریہ کھڑا ہوگا یہ دعویٰ کرنا رہا تھا وہ تین سوال کرنا رہا تھا تک تین سوالوں کا کچھ جواب نہیں دینا گیا مدرسہ اندادیہ کے شاہی مدرسے کے عونمہ مہاں پر موجود ہیں مگر تماشا دین بنی ہوئے دیکھ رہے ہیں خاموش کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں کوئی ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا ہے حضور صدر اللہ حضرت حضرت نالے کی شریف ابھی کم سنی کا عالم ہے ابھی جوان نہیں ہے ابھی فراغہ حاصل نہیں کی ہے مگر حافظ قرآن ہوگا ہے حاصل نہیں کی ہے مگر انہوں کا یہ دب دبا ہے کہ جب مدرسے اندر انتہار تقریبی ہو تقریبی ہو نینامی مقابلہ ہو کسی بھی شکل میں کوئی بھی مقابلہ ہوتا صدر اللہ حضرت اگر وہاں پر اسی بھی شرکت کر لی تو مجات نہیں ہے کہ کوئی حضرت صدر اللہ حضرت سے آگے نکل جائے چاہے وہ زبان میں ہو چاہے وہ خاصی زبان میں ہو چاہے وہ سنسکت میں ہو چاہے وہ عربی میں ہو حضرت صدر اللہ حضرت حکم جالے اپنی ہنجمات اور مدرسے کے ساتھیبہ بھی حضرت صدر اللہ حضرت ملالے ہو جب اس بات کے آگے میں ہوئی ہے حضرت صدر اللہ حضرت مہت پہنچتے ہیں آپ نے دیکھا ایک پہنچ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک تہلیہ چمکرے پر اوچھی جگہ پر کھڑا ہوا ہے لوگ تماشا گلیل بنی ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں حضرت صدر اللہ حضرت مجمع پر قلیل پہنچتے ہیں مجمع سے کہتے ہیں کہ مجمع سے دیکھا ابھی کم سنی کا نو مرے کا زمانہ ہے کہا کہ بابو آپ کہاں جا رہے ہو بیٹا کہاں جا رہے ہو کہاں کہ وہ کچھ سوال کا رہا ہے وہ دہریہ دو دن سے سوال کا رہا ہے کہاں کہ بابو آپ کو معلوم نہیں یہاں پہ بڑے بڑے دوپ کھڑے ہوئے ہیں شہر کے رائیس کھڑے ہوئے ہیں شہر کے عدی کھڑے ہوئے ہیں دیوگنگی مدل مرتبہ مرتبہ تات کے آگنے والے معلومی وی کھڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے چٹے کھڑے ہوئے ہیں آپ بچے وہاں کہاں جائیں گے آپ کہاں جاتے ہیں دوو سب골ہ فاغل رہا لانے فرما آتے ہیں آئے کہ Prayer دہریہ کے قریب تو جاتے دیلے پیرا خود مطisations جائے گا چچھا کار کار بچہ مجھے کو چھیتے ہوں ہمیں جاتے ہیں اور چالے گناہوں کو دہریے سے کہتے ہیں اے دہریے بتا تو کیا سوال کرتا ہے تیرے کیا مطالبان ہے تیرے کیا نہیں تیرے کیا سوال آپ ہیں اس نے سر سے پاؤں تک لیتا ہے حیرت میں جو گیا کہنے لگا بابو جب یہ کھیلنے کیوں رہا ان چیزوں میں مت پڑھئیے آپ دے بڑے امیرین شہد کے پڑے پڑے موزد ورنہ کھڑے ہوئے ہیں دانش پر تک کھڑا ہوا ہے خاموش ہے آپ بھی خاموش رہیے آپ بچے کم سنی کا زمانہ ہے حضور صدق اللہ حاضر فرماتے ہیں اے دہریے یہ بتا تجھے جواب چاہیے تجھے جواب چاہیے یا کسی کی ان سے کوئی تجھے مقدام خلا سا کنفیوز ہوا اس نے کہا کہ مجھے جواب چاہیے کہا کہ بتا تیرے مطالبہ کیا ہے؟ تیرے سوال کیا ہے؟ کہا میرے تین سوال ہیں بتاؤ پہلا سوال تمہارا خدا اس وقت کیا کہا ہے؟ تمہارا خدا اس وقت کیا کہا ہے؟ دوسرا سوال تمہارے خدا کا روح اس وقت کدھا؟ تیسرا سوال تمہارے نبی نے اپنے بیچے کی بیوز نکاح کیا بتاؤ یہ کیسے دلچ گئے یہ تین سوال حضور صدرالہ فاضل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تین سوالوں کا جواب دینے کے لیے تجاب دوں گا سوال اللہ سوال اللہ سبانہ سبانہ اس جی کا فور مانا ہے حضور صدرالہ فاضل فرماتے ہیں میں تین سوالوں کا جواب دوں گا دہریہ قیادہ بولیے بھی آ کے نئے میری ایک شرط میری ایک شرط ہے کہا بتاؤ آپ کیا صرف ہے کہاں میرے نشانتی ہے کہ دیکھئے آپ مجھ سے مجھے بہت بڑے ہیں تطور آمت انہیں آپ مجھ سے بڑے ہیں آپ اوپر ایک تیرے پہ کھڑے چموترے پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو پورا مجمع دیکھ رہا ہے دو دن سے آپ کے مطالبے پر پورے شہر کے اندر ہنگامہ ہو چکا ہے ہنگامہ گرپا ہو چکا ہے اگر یہاں سے جواب دوگا لوگ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے صرف سامنے کے لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں پیچھے کے لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے اسی کے میں چاہتا ہوں آپ وہاں سے اترے اور میں اس جگہ پہ پہنچوں گا مرتب جواب دوں دہریہ کہتا ہوں وہیں سے جواب دوں حضور صدر اللہ فرماتے نہیں میں تیرے تینوں سوالوں کا جواب دینے کو تیار ہوں اب تجھے میری شرط ماننی پڑے گی تجھے وہ مقام چھوڑنا پڑے گا تتاکہ آخر اس دہریہ کی اس چمترے سے نیچے آنا حضور صدر اللہ فرماتے کیا اسے نیچے چمترے کے اوپر جلوہ بات ہوں اور فرما دے ہیں اے دہریہ بتا تیرا مقام کیا ہے تیرا پہلا سوال کیا ہے بتا کیا ہے وہ کہتا ہی تو میں نے بیان کیا کہا کہ پھر بتا تیرا سوال کیا ہے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے مزور صدر اللہ فرماتے ہیں اور اس دہریہ سے مقاطب ہو کر کہتے ہیں ارے نادان ارے پندوہ تیری اپی سمجھ میں نہیں آتا میرا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے ارے دیر میرا خدا یہ کر رہا ہے تو فکو نیچے کر رہا ہے اسلام کو اوپر دے رہا ہے اسلام کو اوپر دے رہا ہے پانیت کو اوپر کر رہا ہے اسلام کو اوپر کر رہا ہے پانیت کو اوپر کر رہا ہے وہ دہریہ دہریہ کام میں لگ گیا سوچ میں پڑا گیا میں نے تین تین سے سوال کر رہا ہو میرے سوالوں کا کوئی جواب دینے والا نہیں یہ بچہ کہاں سے آگیا یہ نوجوان کہاں سے آگیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلیے یہ سوال پہلے کا جواب ہو گیا دوسرے کمہ جواب دیجئے کہا بتائیے آپ کا دوسرا سوال کیا ہے کہا کہ بنا دوسرا سوال بتاؤ اس وقت تو تمہارے خدا کا رفت کدھار ہے تم کہتے ہو ہمارا خدا ایک نور ہے ہمارا خدا نور ہے تو بتاؤ اس وقت تمہارے خدا کا رفت کدھار ہے جو صدر اللہ حاضر فرماتے ہیں ایک نمبتی لائی جائے ایک نمبتی لائی جائے مجمع میں بیچینی اور عشقیاء کا آدم یہ تھا کہ جیسے سمندہ مکمل قبیانی کے عالم ایک نوجوان دور پر جاتا ہے اور ایک نمبتی لے کر آتا ہے حضور صدر اللہ حاضر اس نمبتی کو اپنے حال میں پکڑا مانچس کی ٹی وی سے اس کو جلایا اور پھوچھا ہے دہیں یہ بتا اس نمبتی کا نور اس کی روشنی کا سند کیا ہے اس نمبتی کے نور کی سند کیا ہے دینے لگا نوجوان آپ کی عالم تو سلامت ہے ارے یہ تو نور ہے یہ تو روشنی ہے یہ تو بیت وقت چاروں ترب جاتی ہے اس کی کوئی سند تو کوئی جہت خاص نہیں ہوتی ضرور صدر اللہ حاضر وہ سپرا کے کہتے ہیں ارے نادال یہ ایک مصنوعی نور ہے ہمارے اور تمہارے ہاتھ کا بنایا نور ہے اور میرا رب تو میرا رب تو مطرخ نور ہے میرا رب ہر وقت بیت وقت ہر جگہ نور ہے ایسا سوال آتے والا اگر اللہ تمہار کو پانا سمین و آسے ان کا دور ہے کاپ نے مد گیا اب کو سمجھ پڑا لیا دھو کا تو جواب مل گیا کسنا سوال آتی ہے اگر انہوں نے جواب دے گیا میں بڑی رسوائی ہوگی کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے دھو کا جواب ہو گیا تب کیسے ایک جواب دو تمہارے ربی نے جس کو بیٹا کہا اس کی باؤں سے نکاح کیا یہ کیسے توجہ ہوا کیونکہ کسی بھی مذہب کے اندر کسی بھی سماج کے اندر کسی بھی سبھے سوسائیٹی کے اندر بیٹے کی دیوی سے نکاح کیا کیونکہ ضرورت نہیں کہا جاتا ہے بیٹے کی دیوی سے نکاح جائے نہیں کہا جاتا ہے حضور صدو اللہ فاظر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اے دہیے جناب عقل سے کام دے جناب حوش سے کام لے حضرت زید بن خان صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ بولے بیٹے میں اور مذہب اسلام میں شریعت محمدیہ میں حقیقی بیٹا فالدین کے حقلات ہوتا ہے وہ بولا بیٹا حقلات نہیں ہوتا ہے اسی طرح مو بولا بیٹے مو بولے بیٹے کی بیوی اس کے لئے جائز ہوتی ہے حدیقی بیٹے کی بیوی حرام ہے آپ کے لئے وہ کہتا ہے کہ صاحب میں نہیں ہوتا ہمارے مو بولا بیٹا یوں ہے وہ بھی عظامی پھاتا ہے اس کی بیوی اس کے باپ کے لئے حرام بھی ہوتی ہے وہ صدو اللہ فاظر فرماتے ہیں میں تجھے بھی دو منٹ میں ملوائی دیتا ہوں میں تجھے بھی دو منٹ میں ملوائی دیتا ہوں کہنے لگے کہ دیکھ سریعت اسلامیہ میں مو بولے بیٹے کو نہ چائدار بھی حصہ ملتا ہے نہ اس کی بیوی نہ وہ بیٹا حقیقی بیٹے کا دردہ رکتا ہے نہ اس کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کا دردہ رکتی ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں دو صدو اللہ فاظر بجلے سے موکار ہو کر فرمائیا اے سدو کے لوگوں اے شہری مرمو آت کے لوگوں آپ نے سمجھا ہے یہ دہریہ کیا کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا کہ ہم سمجھ گئے جڑا آپ بھی وضاعات کر دیجئے بجلدہ آپ بھی وضاعات کر دیجئے وہ صدو اللہ فاظر فرماتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ مو بولے بیٹے کی دیتی بھی باج کے لئے حرام ہوتی ہے آپ کے لئے جائد نہیں ہوتی ہے آپ کے لئے جائد نہیں ہوتی یہ کہا کہ اچھا دوسست دولا فاظر فرماتے ہیں بتا تو نے ایسے ہی کہا تو کہتا ہے کہ جیسے ہی کہا دوسست دولا فاظر مجمع میں مقابل ہو کر کہتے ہیں ہیں لوگوں میں تمہارے سامنے یہ اتران کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں آج سے یہ دہیئے میرا میرے تھا یہ میرا میرہ ہے یہ میرا میرے تھا یہ میرا میرہ ہے تین مرتبہ سب آیا کہاں کہہ دہیئے اب یہ بتا واغور تیرے تیری ماں تو میرے لئے جائز ہے کہا اگر بیٹے کی موح بولے بیٹے کی بہو بیوی اگر آپ کو حرام ہے اس کی ماں تو حرار ہے اے مولانا یہ کیا بات کرتے ہو تم مجھے گاری دیکھے ہو تو بھی اس کو گاری تصور کرتا ہے ارے حضرت زید بن حال صاحب میرے آمان کے حدیتی بیٹے لہنے کہ میرے آمانہ کرم تھا یہ احمد اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا سمرہ تھا کہ حضرت زید بن حال صاحب کو سرکار جمعہ بیٹا سکھایا ان کو بیٹا سکھایا لیکن وہ حقیقی بیٹے نہیں ہے تاریخ میں آتا ہے حضرت زید بن حال صاحب اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نمیان کے لیے جا رہے ہیں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں جس طریقے سے ہم لوگ آج کل جایا کرتے ہیں سب اپنے نمیان جاتے ہیں حضرت زید بن حال صاحب اپنے نمیان سے واپس آ رہے تھے ایک مقام پر رہسلوں نے ڈاکو نے ہمنا کر دیا ملوک مار کی گئی حضرت زید بن حال صاحب اپنے نمیان کا زمانہ ہے برپلے کا عالم ہے ان رہسلوں نے حضرت زید بن حال صاحب بھی بندی بنا لیا ہزار میں لاکر ایک بلاگ دیتی بندی بیٹ دیا وہ کس نے خریدا حضرت زید بن حال صاحب رضی اللہ تعالیٰ روکے ختیجے نے حضرت زید بن حال صاحب خریدا اپنی چچی اپنی خوبی کے اپنی خوبی کے انہوں نے خطور خریدہ پیش کر لیا حضرت زید بن حال صاحب خضرت زید بن حال صاحب خضرت سیدنا سیدنا سیدہ سیدہ امال مولین حضرت خدیجہ کی خدمت میں رہے ان کے پاس رہے لیکن جو حضرت خدیجہ کا نکاں ہمارے آقا کے ہوگیا ہمارے آقا سے ہوا حضرت زید بن حال صاحب کو drunk کی بات کو دیا اے میری شہر نامتا ہمارے مریوں کے سور صلی اللہ علیہ رہو میں آپ کے ذرمت میں اس غلام کو پیش کرتی ہوں خدمتوں کو دیکھ کر ان کی کھگل کو دیکھ کر ان کی ہسٹری کو جان کر آج لوگ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا نکار یہ سب کا ساتھ اور سب کا نکار یہ آج پھوکھنے لارے ہیں مگر ایک نام کو غلام کو پیٹے کا درجہ دینا اگر کسی نے دیا ہے تو چودہ سو سال پہلے میرے آقاں نے دیا ہے سب کا ساتھ سب کا نکار بیٹی بہاؤ بیٹی بچاؤ آج پہ سوشل میڈیا پہ بیٹی میڈیا بینا پیٹانی کنیوں اٹھا کے لے کیے آج دن بچیوں کے ساتھ کیا کیا تو ہوئی وار ہو رہا ہے بیٹی احمدوں کے ساتھ کھلا جا رہا ہے آج کا آجاتا ہے بیٹی بہاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی بہاؤ بیٹی بچاؤ کا نہرہ چودہ سو سال پہلے میرے آقاں آج پہلے آقاں میرے آقاں نے سب سے پہلے لگائے رہا تھا چن مدینے میں میرے آقاں پہنچے ہیں مکہ سے جب فتح مکہ کی تعریف کو یاد کرو میرے آقاں نے اعلان فرما دیا فتح مکہ کی عارف دن فتح مکہ کے دن میرے آقاں نے انشاء کرمایا جو اپنے خرومے ہیں انپر حملہ سے کیا جائے جو حضرتے اب اس رعیان کے مکانوں میں ہے وہ آمار میں ہے جو بیٹو اللہ کے اندر ہے وہ آمار میں ہے جو نے ہتیار ادا دیا ہے ان کا تک اوڑ نہ کیا جائے اور جو ہم سے امن چاہتا ہو جو ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہو ہم اس کو امن دینے کے لیے تیار ہیں ہم اس کو امن دینے کے لیے تیار ہیں ہیاری categہ لڑھاتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکار سب کا ساتھ سب کا وکار تو دraw سو ساتھ پہلے ہمارے آنکھائے لگایا ہے سب کا ساتھ سب کا وکار آج کہا جاتا ہے بیٹی پاہو بیٹی بچاؤ جب بیٹیوں کو زندہ درب اور دفنایا جاتا تھا اب میری آقا نے فرمایا اے مو بیٹیوں کو دفنانا نہیں ان بیٹیوں کو دفنانا نہیں اسی لیے اگر یہ تمہارے آنگا بیٹی کی شکل میں ہے تو تمہارے بھی رحمت ہے اگر تمہارے نکہ میں بیوی کی شکل میں ہے تو تمہارا بھی سریمان ہے اور اگر یہ تمہارے پاس آ تمہاری بہن کی شکل میں ہے تو تمہارے لیے یہ رحمت ہے اور اگر یہی بیٹی ماں کی شکل میں تمہارے پاس ہے تیری جنت ہے یہ کس نے فرمایا یہ چودہ سو سال پہلے ہمارے آقا نہیں فرمایا میں ذکر رہا تھا دو دو صدور کا فاضل رکھتے لے لیں دو صدور کا فاضل رکھتے لے لیں یعنی سوالوں کے دینوں سوالوں کے جواب دیئے دو جہریا راہِ فرانے زنیاں کرتے تھا پورے شہروں راڈ آباد کے اندر شہرہ ہو گیا انارے نگلے لگے اسلام زندہ بار حضور صدور اللہ فاضل حضور صدور اللہ فاضل کی ایک اور عظیم کام آنا یہاں میں میاں میں کرتا چلو آپ جانتے ہیں بڑا مشہور غاتیہ ہیں حضور صدور اللہ فاضل رضی اللہ تعالیٰ اکیس سمر المظبر سر تیرہ سو بھی اور علیہ حضرت کی علیہ حضرت کی دش سمر مہتر ہی جنہی ہو گیا بارہ سو بہتر ہی جنہی ہوگیا اٹھائیس سال قدر میں آلہ حضرت حضور صدر اللہ فاغل سے اٹھائیس سال بڑھے گئے جب حضور صدر اللہ فاغلے اندلالے اور آلہ حضرت کے نابین ملاقات ہوئی ہے اس سے پہلے کے جو ملاقات کا واقعہ سبب ملاقات نظام اولنک اخبار راہکو سے جو نکتہ تھا ایدریس نامی ایک پہالی ہی جس نے آلہ حضرت کی شام کے بڑے ایک تولین آمیز کلمات رکھے بڑی دوسفی حالی حضور صدر اللہ فاغلہ بڑھے گناہوں سے گزرا حضور صدر اللہ فاغلے اندلالے اندلالے شریع طریق تھی پیس برس بیس سال کیوں نے شریع تھا فالہ حضرت کی کتنی ہوئی اپنے سالی بڑھ Student 88 فورٹی ایٹس آر ہاں ہم آپ اندازہ کیجئے حضور صدر اللہ فاغلہ알لے اندلالے نظام اولنک کا قبار بڑھا اس عدریس کے رد میں ایک مضمون آٹی کا لکھا اور اس کو اختبار کے داخل میں دیا پہلے اور پھلے شائع کرنے سے اکار کیا مگر جب تاکرانہ حکمتیں حضور صدر اللہ فاضر عبداللہ نے بیان کی اور اس کو سمجھائیں تو وہ راضی ہو گیا یہ وہ سلسلہ کافی دیروں تک چلتا رہا اچانکہ ایک دن بار گاری سرکاری آلہ حضرت میں خط پر افتا ہے آپ کے ایک امید کا کہ حضور آپ کے اوچھ مزامین میں نے اخبار نظام المرک میں دیکھے اخبار نظام المرک میں دیکھے بڑے شاندار مزامین آپ کے بڑے خوبصورت تلائے فہابیوں کی آپ نے کمر توٹھے رہے گا سرکار آلہ حضرت شش و پنج میں پڑ گئی آلہ میں نے تو نظام المرک اخبار میں کوئی آرٹیکل نہیں دیا کوئی میں نے تحریر نہیں دی آلہ حضرت کیوں رہے شریف اس وقت کتنی تھی اور تالیس سارے حضور صدر اللہ فاظر بیس سار تقریباً کئی سو کتابوں کے اس وقت آلہ حضرت مصنف ہو چکے تھے کئی سو کتابوں کے مصنف تھے ہزاروں فتوے آپ کی نوٹے طلب سے وجود میں آ چکے تھے سیکوں اور ناتے آپ تحریر فرما چکے تھے اس نے رسالت میں ڈوب کر آپ کی تحریریں آپ کے خطاوے پورے ملک ہندوستان کے اندر گشت کرتے تھے شہرتیں حاصل تھیں پورے ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر تک سے لوگ رضو کرتے تھے سرکارِ آلہ حضرت کی تحریریں علماء کے خاص تو خاص علماء بڑے بڑے چسپیاں بڑے شوق کے ساتھ پڑتے تھے آخر کیا بجا رہی ہے کہ آلہ حضرت کے مریدے ہیں آلہ حضرت کو خطر لکھ کر کہا وہ جو آرٹیکل ہے وہ جو مضمون آپ نے تحریر خرمایا ہے اس کی قابیہ مجھے نائے خرمایا تھا گویا یہاں اس بات کا پتا چلتا ہے کہ حضرت سرکارِ صدرِ آلہ حضرت تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں وہ قابلیتوں سے نمازہ تھا کیونک شریف تو بیس سال کی تھی مگر امداز تحریر وہ تھا کہ پڑھنے والا پاری یہ سوچنے پر مدبور ہو جاتا یہ سمجھتا تھا کہ اس کو کسی عام نے نہیں لٹھا ہے بلکہ مجھتی دے وقت نہیں سکتے حضرت صدرِ آلہ حضرت کی تحریر سے اس قدر مماثرہ اور ایسا ایسی اقرابت حاصل کہ پڑھنے والا یہ جان ہی نہیں سمجھتا تھا یہ سمجھ ہی نہیں حقا تھا کہ صدر اللہ حاضر نے اکھائے کیا رہا ہے یہ حضور صدر اللہ حاضر ورعیمی فرماتے ہیں اور حضور صدر اللہ حاضر خود بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے بری شریف سے میرا کونٹیکٹ ایسا ہو گیا ہے کہ کبھی بری بھی پیلی میرا بستر بند کھلا ہی نہیں میرا بستر کھلا ہی نہیں ہر سنوار اور ہر چمک سرکاریں صدر اللہ حاضر حضور صدر اللہ حاضر حضور صدر اللہ حاضر حضور صدر اللہ حاضر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہاں اکیس اور پچیس کے درمیان دونوں تاریخوں میں ایک مماثلت اور معلوم دیتی ہیں اس لیے کہ بلی جو ہوتا ہے وہ کوئی اپنی کابشوں اور اپنی قابلیتوں کی دنیا پر بلی نہیں بنتا بلکہ بلی وہ ہوتا ہے جو ماں کے شکم سے بلی جائے ہوتا ہے کوئی چاہے کہ میں بہت نمازیں پڑھ کے ہوں گے بہت عبادتوں کو کر کے بلی بن جاؤں گا اگر خدا نے اس کے مقدر میں بلایت نہیں لکھی ہے تو بلی نہیں لکھ سکتا یہاں دو چیزیں ہیں دو بلی ایک مجددی روا ایک امام المناظرین ایک امام عشق محبت ایک تست بازو اے اعلیٰ حضرہ ایک امام احمد رضا آخر اور دوسرے سرکار صلی اللہ فاضی سید محمد نئی مکتین ہے بچیز کو حساب ہونا کس کا آلہ حضرہ حضور صدرالعفاز کی تاریخ ملادہ تکیس سفر وہ یا حضور صدرالعفاز نے کس سفر کو تمنتوں کے اعلان کر دیا کہ آگے والی تاریخ کا امام ہے اور پیچھے ہم ان کے مقددی آگے آگے جانے والا امام ہے اور ہم ان کے مکتلی ہیں اور یقین جانئے مفتی مفتی اور احمان صاحب مستر رسو پر نوی قیان کرتے ہیں یہ واقعہ آپ نے ہم نے علماء نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ فاضی عبدالعفاز رسول کا مقید بھی کہا جاتا اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ آلہ حضرت فاضی بریمی کا واقعہ بہت لمبا اختصار کے ساتھ آلہ حضرت فاضل بریمی اختصار لالے پر ایک مقدمت آئے ہوا بتائیں اختصار سرکار آلہ حضرت فاضل بریمی وہاں چچ انگریز وہاں انگریز وہاں انتظامیہ انگریز آلہ حضرت ہندوستان کی زمین پر چبرن حفظہ کرنے والے انگریز اور برطانوی سرکار سے اس عدن نفرت تھی کہ پوری زندگی ڈاک ٹکٹ آپ نے اٹھا لگایا اور کبھی آپ کسی انگریز ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے کسی انگریز وقیل کے پاس نہیں گئے آلہ حضرت نے اپنا وقیل پہلے حضرت علیہ السلام کو بنایا کافی داری حضرت علیہ السلام کو پہنچے اس کے بعد حضور صدر شریعہ حضرت اردام عند علی خان خوصوی اگر علی مصنی کے بہار شریعت مگر بعد ہوئی حضور صدر علی بلد بھی یہ بہار روایت کر گئے کہ سرکار سلیم اللہ فاضر سے ایک حضور سرکار علی حضرت نے ایک پرچے کے اوپر سوال و جواب سو کی تعداد میں سوال و جواب لکھے اور فرمایا کہ یہ میں اینوسی آپ کو دے رہا ہوں آپ میرے مقدمے جو میرے اوپر جل رہا میرے وقیر کی حیث سے چاہیے میرا مقدمہ مگر اس مقدمے کی کیفیت یہ ہوگی کہ مخارب آپ سے یہ سوال کرے گا اس کا یہ جواب ہوگا پھر آپ سے جب جواب سنے گا تو یہ سوال کرے گا سو 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 جواب نے قرار آمد حضرت نے پرچہ حضرت سو 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 جواب کر بہت ملائزہ فرمائے آمد اور سمتانوے کے ایک پر کام چلا کیا کٹ دیا حضرت حضرت فرماتے ہو بولانا سید نیم صاحب کیا یہ کوئی کمی تھی چواب نے کٹ دیا ایک دو نہیں بلکہ سمتانوے سوالوں کو کٹ دیا حضرت سمتانوے سمتانوے فرماتے حضرت 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 مستانوے مادر چاہتا یہ میرے جد کریم کا مفضل ہے یہ غوث اعظم کا فیضار ہے یہ سرکار غریب نواز کی عطائے ہے دو سمتانوے فرمار رہے کہ اس وقت روئے زمین پر نئیم دین کے ایک سمال کا جواب نہیں میں تو پھر کتن حضرت لئے جا رہا ہوں سنوے برکت کے کہ یہ سوال اللہ پہلے صدر اللہ فاضل عمد اللہ کی جواب سے وقت تیوار سینی کو دیکھ کر آلہ حضرت مسترائے جائے اور خواہ اس سے نوازہ رخصت کیا حضرت صدر اللہ فاضل عمد اللہ جب بہتے ہیں عدم اجرا ہوتی ہے آپ آدم جیت جاتے ہیں اتق فراست مومنین کیوں صدر اللہ اللہ مومن کی فراست سے گر ہو تو اللہ کے مو سے نہیں خواہ یہ فون نہیں ہے موبائل کا زمانہ نہیں ہے سیکلائد نہیں ہے جو اللہ حضرت کو شابر ہو جاتی مگر اللہ حضرت کرماتے ہوتے اللہ خواہ خواہ نہیں دی ساتھ پتا ہے اللہ بہری میں جشن کی تیاریہ ہو ہے بھائی ہو رہے ہے تقریبا ستر کلو میٹر کے پاس نہیں پڑ رہے دس پانچ کمال میٹر ہوتا تو یہ تیاس کیا جاؤ ستر کلو میٹر کے فاصلے پر بتائی ہو رہے حضور صدر اللہ فاطر ہم سے چلے آلہ حضرت نے اعلان کر دیا اور اپنے جانی سانوں سے کہا کہ مہللہ صدر سجائے جائے ایک بھٹی کا اتدام کیا جائے اس کو بے کچھ سجا کر بی بی صاحب والی مہللہ صدر گران جس گلی کے اندر آلہ کا مکام اس گری کے نکم پہ کھلا کیا جائے جب مولانا سید اللہ صحاب آئے تو ان کو نارے تکیر اور نارے انسان کے اس پیغان کے ساتھ اس پکی پر پر سوار کر کے لے آنا مگر سنو جب تو ان سے سوار ہونا کہ سوار نہیں ہوں گے تو ان سے میرا بھو سلام کہنا اور یہ پیغان دی کہ احمد انوان نے کہا ہے کہ شہزادہ رسول کی پالکی پر بیٹھنے کی آرزول ہے شہزادہ رسول کو پالکی پر بیٹھا ریکھنے کی آرزول ہے ایک آرزول کی پاس ایک غلام مصطفہ کی یہ تمنہ ہے اس کو پھولا کیا جائے ایک آرزول کے پاس آرزول آرزول پہ پیغان صدو رفاظ رحمت اللہ لگ تو دیا گئی مصطفہ کہ آرزول دعم آرزول 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 آرزول